ہیلو فرینز ہم بنانے لگے ہیں جی آج ڈونٹس ایز یو نو کہ سمر ویکیشنز ہو گئی ہیں بچوں کو بچے گھر پہ ہیں تو چلیں انجوائی کرتے ہیں ان کے ساتھ دو کپس فلار لیا اس میں فو ٹیبل سپون آئسنگ شگر میں نے ڈالی ہے اب ٹو ٹی سپون ہیسٹ ڈالی ہے انسٹنٹ ہیسٹ لیں گے آپ کو اسی لے لیں اس میں ٹو ٹی سپون ہم ملک پاودر ایٹ کریں گے اور پھر جو یہ ہم نے ڈرائی انگریڈینٹ سپنے ڈالیں اپنے باول کے اندر ان کو تھوڑا سا ہلاج علا لیں گے آپ بھی ان کو اچھی طرح سا ہلاج علا لیں تھوڑی سی گھنگھومیریاں دے دیں تاکہ یہ مزیدار قسم کا مکسٹر آپ کے پاس ریڈی ہو جائے جیسے بچوں نے آج کل آپ کا دماغ گھمایا ہوئے اسی طرح آپ اس کو بھی تھوڑا سا گھما پھر آ لیں اچھا اب اس میں ہیٹ کریں گے ہم ون ایک لائٹلی بیٹن ہے اور اس کے ساتھ ہی ون فورتھ کپ میں اس میں آئل ایٹ کر دوں گی اب یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا ایکسرسائز کا موقع دیں اور ان کو گھمانا شروع کر دیں لیں جی اب ہم اس کو گھما رہے ہیں گھما رہے ہیں گھما رہے ہیں آگے پیچھے نیچے اوپر اس کو گھمائیں اور ایک آہستہ آہستہ کرمز کی فارم میں یہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کا جب یہ کرمز اچھی طرح کرمز کی فارمز میں آ جائے آپ کو لگے کہ یہ بائنڈ ہونا شروع ہو گیا تو پھر آپ نے لوک وارم وارٹر لینا ہے جسے کہا بھی تو ایدے میں میں بھی دوں گی لک وارم وارٹر لیجئے گا لے کے پھر اس کے ساتھ ہم اس کو جو ہمارا جو یہ مکسر ہے ڈرائی انگریڈینٹس کا جس میں ہم نے ساری چیزیں اپنی ایڈ کر دی ہیں اس میں ہم ایڈ کریں گے وارٹر اب یہ دیکھیں میں نے اب وارٹر بہت آرام سے دھیان سے اور بڑا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک دم سے سارا آپ نے پور نہیں کر دینا ہے اگر ایک دم سے زیادہ پور کر دیا تو وہ تو پھر آپ کی گڑیاں جوڑنے والی لیوی بن جائے گی پھر تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ نے ڈو بنانا ہے اور جتنا اچھا آپ کا ڈو سوفٹ بنے گا آپ جتنا اچھا اس کو نیٹ کریں گے سوفٹ نیٹ کریں گے اتنا ہی اچھے آپ کے ڈونٹس بنیں گے اب ہم نے اس کو آرام سے سائیڈوں سے سبسکرائچ کر کے تو ہم نے اس کو ڈو کی شیپ میں لانا شروع کر دیا آپ دیکھیں تھوڑا سا نیچے رہ گیا اسی طرح اس کو سائیڈوں سے اپنے ہاتھ سے اتارتے جائیے جو آپ کے ہاتھ پہ لگ رہا ہے اور سائیڈوں سے بھی اچھی طرح سائیڈیں اس کی سکریپ ڈاؤن کرتے جائیں بلکل یہاں پہ میں نے دو سے تین ڈروپس بس ڈالے ہیں وارٹر کے تاکہ جو نیچے تھوڑے سے رہ گیا تھا اس کو میں ساتھ ہی اس کے جوائن ان کر لوں اور اب اس کو ہم تھوڑا سا پریس کریں گے اچھی طرح نیٹ کر لیں گے تاکہ یونیفارم سا ایک بن جائے اس میں کوئی ٹریکس نہ ہو آپ کے ہاتھ پہ جو بھی کوئی لگاوا ہے اس کو اتار لیجئے اور پھر اس کو جناب ایک بال کی شیپ میں لے آپ کے ہیں بال کی شیپ میں لانے کے اب آپ دیکھیں یہ کتنا اچھا سا سوفٹ سا ہو گیا کہ اس میں میری فنگرز بھی اندر جا رہی ہیں ایسے سوفٹ آپ نے دو بنانا ہے یہ دو کی شیپ آ جائے گی اور اب اس کو ہم بال کی شیپ میں لانا شروع کر دیں گے اس کو آرام سے آپ بال کی شیپ میں لائیں تاکہ سمودھ سی اس کی سرفس بن جائیں اور کوئی کریکس وغیرہ نہ ہو اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو باول آپ نے جس میں اس کو سارا مکسٹ بنا رہے تھے آپ اسی بہی آپ اس کو گریز کر کے آپ اس کو جو آپ کا دو بنا ہے اس کو رکھ کے وان آر کے لیے ہم پروفنگ کے لیے اس کو رکھیں گے آپ کی پروفنگ ہوئے گی وان آر کے لیے کسی وام جگہ پہ میں نے تو باہر رکھ دیا تھا یہاں پہ گرمی ہے دھوپ تیز ہے تو اس کو بڑی اچھی طرح سے یہ دیکھ لیں آپ کا دو جتنا ہے یہ ڈبل ان سائز ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ ڈبل ان سائز ہو جائے گا وان آر کے لیے آپ نے اس کو کور کر کے بارے رکھا تھا سن لائٹ میں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو چائے آون میں پری ہیٹڈ آون میں جب مطلب وام آ آون آن نہ ہو اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اب میرے پاس یہ آگیا وان آر کے بعد اور یہ ڈبل بھی ہو گیا تھا اب ہم تھوڑا سا فلار اپنی کلین سرفیس پر ڈسٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم یہاں رول آؤٹ کریں گے اب یہ دیکھیں کتنا مزے کا سمودہ مجھے تو اسی کوئی کھیل کھیل کے بہت مزہ آ رہا تھا اب ہم نے یہ ڈالنا شروع کیا یہ کام آپ بچوں سے کرا سکتے ہیں آپ دو بنا لیجئے اس کے بعد جو یہ رولنگ والا کام ہے یہ آپ بے شک بچوں سے کرا لیجئے تھوڑا میس کریں گے لیکن چلیں اسی طرح بچے سیکھتے ہیں اور ان کو کرنے دیجئے گا اینڈ میں تاکہ آرام سن کو پیشنس کے ساتھ ڈیل کیجئے گا وہ مزے سے کر لیں گے اب ہم نے اس ڈو کو اپنی کلین سرفیس پر تھوڑا سا فلار ڈسٹ کیا اور ڈسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اب ہم رولنگ پین کے ساتھ اس کو ہم فلائٹ کرتے جائیں گے آپ نے اتنی ٹھک رکھنی ہے جو آپ کا یہ بیلیں گے آپ ملکہ دو جو بیلیں گے ٹھک آپ آپ کا اتنا ہو کہ آپ کو بہت پتلا بریگ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے ڈونٹس بنا لے ہیں آلماس ونڈ اینڈ ہاف اینچ یا ٹو انچ کا آپ کی یہ سائٹس آپ کی ہوں میں نے ہلکا سا ہا ہے یا بالکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو جو ہے وہ آپ نے ڈو کو رول آؤٹ کرنا ہے کرنے کے بعد اس کے بعد کٹس مل جاتے ہیں کوکی کٹس مل جاتے ہیں آپ کو لیجئے لے لیجئے نہیں ہیں تو بے شک حرام سے کسی بھی آپ گلاس بورٹل کا ڈھکنا اتاریے وہ اتار کے آپ اس کے ساتھ لے لیں میں نے یہ دیا ہے میپس کوکی کٹے ہستے سائز جو بھی آپ کو آپ کا جو دل کا رہا ہے آپ کو سائز کے بنا لیں بڑے بنا لیں چھوٹے بنا لیں میں نے چھوٹے بنائے تھے میڈیم سے تاکہ وہ ذرا مزے دار لگتے ہیں زیادہ آپ پرینج بھی کر سکتے ہیں خود بھی کھانے کے لیے مزا آتا ہوں کو اچھا اب یہ ہم نے کر لیے اس لوگ کے اندر تقریباً آٹھ سے دس یہ میرے نکلے تھے اب اس کے سینٹر کے بیچ میں ہم کیا کریں گے کہ ایک چھوٹے جو ہوگا آپ کا مول جو ہوگا اس سے ہم اس کے سینٹر میں بھی کٹ کر لیں گے باقی جو یہ پڑھا ہوا ہے جو یہ باقی اب میں نے پانچ کٹ لیا اب اس کو دوبارہ سے رول کریں گے دوبارہ سے رول کرنے کے بعد اس کو ہم پھر سے رول کریں گے اور اس میں سے پھر نکال لیں گے اسی پروسس کو ہم نے رپیچ کرتے جانا ہے اور اند تک آپ کے پاس یہ ڈونٹس نکلتے آئیں گے ان کو سائٹ پہ کر لیجئے جو پہلے آپ نے کٹ کی ہے اور اب دیکھیں جی اب ہم اگلے والے کرنا شروع کر رہے ہیں چلیں جی گول گول اس کو گھمایا ہم نے دوبارہ سے بال کی شیپ دے دی اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے نیچے چلیں جی نیچے رکھا اس کو زیادہ ویسے فلائر کی ضرورت نہیں کیونکہ اتنا چا سوفٹ ڈو بنا ہوئے اور نہ چپکے گا آپ کے رولنگ پن پر اور عام سے فلائر ہوتا چلا جائے گا اب اس کو ہم دوبارہ کر رہے ہیں دوبارہ اس کو کر کے اس میں سے اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنے اور ڈو نٹس نکل آتے ہیں اب یہ دیکھیں ایک اور ادھر سے پھر دو نکل آئے ہیں لیں جی اب یہ دو اور نکل آئے ہیں آپ کے پاس اس کو اب جو آپ کے پاس سائٹس آپ کی نکلی تھی ان کو دوبارہ سے آپ کیجئے رول کیجئے بال کی شیپ میں لائیں اور پھر اگین اس کو ہم رول آؤٹ کریں گے یہی پروسس کرتے کرتے ہیں مطلب آپ نے سارے ڈو کو اسی طرح کر کے بنا لینے اپنے ڈو نٹس چلیں جی اب یہ دیکھیں یہ بھی ہو رہا ہے اس میں سے بھی نکل آئے گا اور میں نے تقریبا ڈیٹھ سے دو انچ کی میں نے وہ ٹھکنیس اس کی رکھی ہیں اس میں سے اب ایک میں نے نکال لیا اور پھر اس کو دوبارہ سے میں رول نکل کر کے ایک اور نکل آئے گا میرا اس میں سے میرے پاس ٹین نکلے تھے ڈو نٹس آپ کو زیادہ چاہیے ہو تو آپ اسی کونٹوٹی کو ڈبل کر لیجئے گا کونٹوٹی میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں ٹو کپس آپ فلاہر ہیں اس میں ٹو ٹی سپون انسٹن ییسٹ ہے میں نے کوئی ییسٹ کو پہلے وہ اس کو سوک نہیں کیا تھا واتر میں میں ڈریکٹ تھی اس کو فلاہر میں ڈائٹ کیا ہے ٹو ٹی بل سپون آپ کا آئسنگ شوگر ہے آئسنگ شوگر لے لیجئے یا آپ کی گھر کی جو چین ہی ہوتی ہے اس کو آپ اپنے کرائنڈر میں پیس لیجئے وہ آپ یوز کر لیجئے اٹس اپ ٹو یو وہ ڈالی تھی پھر اس کے بعد میں نے ون ایک ڈالا تھا ون فورتھ کپ آئل ڈالا تھا آئل ڈال لیجئے یا بے شک آپ کے پاس گھی بھی ہو تو آپ گھی بھی آئٹ کر سکتے ہیں بٹ ان دہ ملٹڈ فارم وہ ڈال کے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈو ٹی سپون ملک پاوڈر بھی آئٹ کیا تھا اب دیکھیں میرے جو پہلے میں نے سرکلز کٹے تھے اب یہ چھوٹا سا میں نے بوٹل کا کیا پی لیا اور اس کے ساتھ میں اس کا سینٹر میں سے کٹ کر رہی ہیں اب یہ کٹ کر کے دوبارہ ہم ٹرے میں رکھتیں گے اور اس کو اراؤنڈ ٹرٹی منٹس کے لیے ہم اگین پروفنگ کے لیے چھوڑیں گے آپ کی کوئی بھی بریڈ بان یا کوئی بھی اگر آپ فلات بریڈ بنا رہے ہیں یا پیزا کا ڈو بنا رہے ہیں اور آپ کو رائز دیئے تو آپ پہلے فرس ٹائم پروف کریں گے وان آر کے لیے سیکنڈ ٹائم آپ ٹرٹی منٹس کے لیے اس کو پروفنگ کے لیے رکھیں گے ڈبل پروفنگ ہوگی تو آپ کی بریڈز اور بانز اور یہ آپ کے ڈونٹس جس میں ہیسٹ ڈلتے ہیں جن چیزوں میں ان کو سب کو رچ بریڈز کہتے ہیں رچ بیکنگ کہتے ہیں وہ اس کا اب ہمیشہ ریزلٹ اچھا آئے گا ہاں اگر آپ کو فلات میں چاہیے فلات بریڈ چاہیے تو پھر آپ فرس ٹائم یہ پروفنگ کریں گے اور پھر اس کو آپ پریک کر کے اس کو سٹریٹ اوے بیک کر لیں گے لیں جی اب ہمارے یہاں پہ تیار ہو گئے ہیں اور یہ میں نے اب ٹرے میں رکھتی ہے اور ان کو میں سیکنڈ پروفنگ کے لیے ان کو چھوڑ دوں گی تاکہ یہ آرام سے یہ ہو جائیں اب یہ جو چھوٹے چھوٹے بالز جو نکلے ہیں ان سب کو بھی میں اکٹھا کر کے بھی ان کا بھی یہ دیکھیں اب یہ ایک اور چھوٹا سا اور ان کو سب بالز کو میں نے اکٹھا کی اور ایک ڈونٹ اور اس میں سے نکل آئے گا لیں جی اب یہ تیار ہیں اور ابھی ہم آپ کو سیکنڈ پروفنگ کے بعد بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارے ڈونٹس کیسے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی آگئے ہیں یہ اب سیکنڈ پروفنگ کے بعد ہمارے ڈونٹس اتنے پھول کے کپا ہو گئے ہیں اور یہ آگئے ہیں اب آپ نے اس کو لو فلیم پر فرائے کرنا ہے آپ نے پہلے ایک چھوٹا بال ڈال کے دیکھ لینا ہے کہ اگر تو آئل کا ٹھمپریچر ٹھیک ہے یا اگر آپ کا پاس ٹھمپریچر والا تمومیٹر ہو تو آپ اس سے بھی چیک سکا سکتے ہیں اب آپ اس میں ڈال دیجئے زیادہ کوشش کیجئے گا کہ آپ اوبرکراؤڈڈ نہ کریں بس اتنا ہی کریں جو ایزلی وہ آرام سے ایک پین کے اندر جتنے آ سکیں اور وہ آرام سے اپنا فرائے ہو سکیں آپ نے بہتکل لو فریم پر اس کو فرائے کرنا ہے پہلے ایک سائٹ ہونے دیجئے گا پھر اس کے بعد آپ سائٹ چینج کیجئے گا اور آئل جو ہے وہ تھوڑا آپ کا جو ہے وہ اس پہ ہوگا زیادہ ہوگا مجھ سے گلتی یہ ہوئے کہ میں نے تھوڑا سا فلیم جلدی کرنے کے لئے کیا تو دیکھیں میرے دو جو ہیں ڈو نٹس وہ ذرا تھوڑا زیادہ ڈاک ہو گئے لیکن پھر میں نے اس کو فلیم کو کم کر دیا تو دے وال پرفیکٹلی کلر آؤٹ تو آرام سے یہ آپ کے اس شیپ میں نکلائیں گے کلروں کے یہ کلر لائٹ گولڈنس آپ کا ہوئے آپ اس کو اچھی طرح سے اس کو آئل رنس کیجئے گا اور رنس کر کے اور پہ آپ ٹیشو پیپر پہ اس کو نکال کے اپنے ڈو نٹس کو پہلے پول ڈاؤن کا لیجئے گا یا اگر آپ کے پاس ریک ہے تو آپ ریک کے اوپر اس کو نکال کے رکھ لیجئے لیکن اٹس پیٹر کیونکہ یہ فرائیڈ ہوتے ہیں تو اٹس پیٹر کہ آپ ان کو ٹیشو پیپر کے اوپر ہی نکالیے اب میں نے اپنا اس میں سیکنڈ بیٹھ ڈال دیا ہے تاکہ یہ بھی والے جو ہیں میرے ڈونٹس یہ بھی فرائی ہو جائیں نہیں جی مزدار ڈونٹس ہو رہے ہیں تیار اور اس کے بعد ہم بنائیں گے ایک کپ چائے کا اور انجوائی کریں گے آپ بھی یہ بنائیں اور گھر میں انجوائی کریں مزے سے بچوں کے ساتھ یہ دیکھیں جی ہمارے اگلا نیکس پیچ بھی نکال آیا یہ بھی ہو گئے ہیں فرائیڈ اس کو ہم رکھنے لگے ہیں اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کو آپ چوکلٹ کول ہونے کے بعد کول ڈاؤن ہونے کے بعد آپ چاہئے کہ اس کو ملٹی چوکلٹ میں ڈپ کریں اوپر سپرنکلز ڈالیں یا آپ اس کو آئسنگ چور کی گلیز بنا کے ڈالیں ہمیں ویسے ہی پسند ہے تو ہم نے اس دفعہ کوئی اس کے اوپر ٹاپنگ یا کچھ وہ نہیں کیا تھا تو ایز ایٹس بھی آپ اس کو اپنی ٹی ٹائم میں یوز کر سکتے ہیں کافی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں لیجئے ہمارے مزدار سے جو ڈونٹس ہیں نا یہ لیں جی تیار ہیں ہوفلی یو ویل لائک ایٹ